دوستوں امیتا بچن اور آر بالکی کی جوڑی نے ہمیں چینی کم اور پا جیسی بہترین فلمیں دی ہیں ان کی تاجہ فلم شمیتاپ کیا اسی اسطر کو بنائے رکھتی ہے آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہانی کی چرچہ کریں گے امیتاپ کے کردار کا نام ہے امیتاپ سننا اور دانیش نام ہے دھنوش کے کردار کا چالیس سال پہلے امیتاپ ابینیتا بننے آیا تھا لیکن اسے فلم انڈسٹری نے ریجیکٹ کر دیا دانیش کی آنکھوں میں فلم ابینیتا بننے کا وہ سپنا ہے جو کروڑو یوہ دیکھتے ہیں لیکن وہ گونگا ہے دانیش کی ملاقات اکشرا سے ہوتی ہے جو ایک فلم میں ساہیت نردشک ہے اکشرا کی مدد اور تقنیق کا میل ہوتا ہے اس کا مکسچر بنتا ہے شمیتا یعنی دانیش کا چہرہ اور امیتاپ کی آواز دانیش بن جاتا ہے سپرسٹار پھر ہوتا ہے اہم کا ٹکراؤ کی اس سفلتہ میں کس کا یوگدان زیادہ ہے کہانی کا مو لیچار لیگ سے ہٹ کر ہے لیکن اس کے اردگرد جو سکرین پلے لکھا گیا ہے وہ بہت کمجور ہے دانیش کا بھینائے اور امیتاپ کی آواز کا جو میل درشایا ہے وہ وشوس نیئے نہیں ہے تقنیق کا حوالہ دیا گیا ہے لیکن بات نہیں بنتی دانیش شمیتاپ بن فلموں میں ابھینای کرتا ہے اور کوئی اس بات کو پکڑ نہیں پاتا کی وہاں گونگا ہے اس پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے آخر ہمیشہ اور بھیڑ میں موجود رہنے والا انسان کب تک لوگوں کو بے وکوف بنا سکتا ہے فلم میں دو کلاکاروں کے اہم کے ٹکراؤ کو بھی دکھایا گیا ہے لیکن اس تکراؤٹ کی وجہ کو ٹھیک سے ستھابیت نہیں کیا گیا ہے سکرین پلے سہولیت کے مطابق لکھا گیا ہے اور اس میں منورنجن کا ابھاؤو بھی ہے آر بالکی کا نردیشن اچھا ہے لیکن اپنے ویچار کے اردگیرز جو انہوں نے کہانی اور سکرین پلے بنا ہے وہ کمجور ہے پہلے ہارپ میں کچھ ہلکے فلکے سین ہیں جن کا انند اٹھایا جا سکتا ہے مکھے کلاکاروں کا بھی نہ ہے فلم کا سب سے بڑا پلس پائنٹ ہے امیتا بچن میں بہت کچھ ابھی بھی باقی ہے یہ بات شمیتاپ سے پھر صد ہو جاتی ہے اڑیل، سنکی اور شرابی کی بھرمی کا انہوں نے پوری وشوس نیتہ کے ساتھ پیش کی ہے نرجی وستووں سے بات کرتے سمائے وہ کمال کا بھینے کرتے ہیں امیتاپ جیسی ابھینای کی آدھی کا سامنا دھنوش نے آرکھ وشواس کے ساتھ کیا ہے وہ ارجا سے بھرے لگے اور ان کے ابھینایے میں تریفتہ نجر آئی کئی درشیوں میں انہیں ایکسپریشن سے کام چلانا تھا اور انہوں نے یہ کام بکھو بھی کیا اکشرا حسن نے دکھا دیا کہ وہ پتیبہ شالی ہیں حالانکہ ان کا رول ٹھیک سے نہیں لکھا رہا ہے شمیتاپ کا ایڈیا لیگ سے ہٹ کر ہے لیکن وہ ٹھیک سے ایمپلیمنٹ نہیں ہو پایا ہے اس فلم کو میں پانچ میں سے ڈھائی سٹار دیتا ہوں